یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ جب انسان کوئی بھی چیز کھوتا ہے تو اس کے اگینسٹ جو چیز پاتا ہے اس کی ویلیو اس کی نظر میں کیا ہے اب ہم دو چیزوں پر بات کریں گا ویلیو کے بارے میں بات کریں محمد وسیم صاحب کی قول لے قراجی سے اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم سلام کیسے ہے محمد وسیم صاحب آپ جی بتائیے سر جی میں نے یہ کھویا کہ میں نے یہ پایا کہ میں ایکسنٹ ہوا تھا ہم 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 بہت بڑا ہو گا مطلب که بلکل زیرو پچھا لے گا اور میں دو تال میں ٹریٹمنٹ ہوئے ابھی آپ ٹھیک ہے دو تال حسنٹ لائز ابھی آپ ٹھیک ہے جی جی اللہ کا شکر ہوں میں انہیر پسند ٹھیک ہوں اللہ کا بہت سکتڑ ہے ماشاء اللہ دو تفہ میں ٹو ٹانکس آپریشن گیا یہ سب کچھ میں نے بہت خوبیل دے گا میں نے یہ پایا کہ لائس کے بارے میں مجھے ویلیو ہوا اور ڈاکٹر میز اور آپ کو ہی میرے پایا تو مجھے بہت زیادہ انکرومنٹ ہوئی لائٹ میں آپ کو دیکھیں بہت کانسٹر کیلئے آپ کا نام میں واؤچر میں ڈال دیجئے آپ کا نام میں واؤچر میں ڈال دیئے ضرور آپ نے کال کر دیا آپ کا نام ڈال گیا تینکیو سو مچ اپنی لائف کے ایکسپریننس ہمازا شیئر کرنے کے لیے اچھے جی مجھے پاپ اب یہ جو مطلب کہ جس طرح کہ ہم نے کل بھی بات کی آج بھی بات کی تم نے اپنا ویٹ کھویا تو تم نے بہت ساری چیزیں بائی ہاں اچھے یہ بھی مجھے ایک آیت ایسے فیس بک پہ کہ آپ نے ویٹ کھویا تو اس کے اگینس کیا پایا آپ بتائیں دیکھیں اس کے اگینس آپ کا ہائر سیلف ایس ٹیم ویری گوڈ سیلف ایمیج کانفیڈنس تمہارے مرسلتا یہ سب چیز نظر آتی ہے میرے سارے پرانے کپڑے فیٹ آگئے تو خرچہ کم ہو گیا یہ پرانے پرانے تنگے چارچہ سار پرانے کپڑے فیٹ آگئے نہیں but that's a good way of looking that's a positive way of looking at things اب ہم جو بات پہلے میں خلی میں سوال سوال کو زیادہ ہے نہیں کیوں کل ہم نے بہت سار جواب سوال کو جواب دیتا جس راستے پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سوچیں یا جس ڈگر پہ یا جس سمت میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین سوچیں کہ ہم نے کیوں سبجیکٹ شروع کیا وہ یہ ہے کہ جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس چیز کو پائیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہو ہمیشہ ہمیشہ کچھ نہیں ہوتا آخرت آخرت اگر آپ نے اپنے عامال سے اپنا وقت دیکھ کر اپنی دولت دیکھتا اگر آخرت کی مطلب میں یہ نہیں کرے آخرت پہ بلیو نہ ہوئے آخرت کے لیے کچھ تیاری نہ کی جائے وہ تو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ انسان کو اچھے کام کرنے چاہیے انسان کو عبادت کرنے چاہیے سب کرنا چاہیے لیکن تو اگر اس کو ایک پوائنٹ افیو سے دیکھیں جو معاشرے کا ایک سیگمنٹ کا پوائنٹ افیو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر ہم مرنے کا ہی سوچ رہیں گے تو ہم جییں گے جب تک مرنے کا نہیں سوچو گے جی نہیں سکتے اچھا مرنے کا جب تک نہیں سوچو کہ جی نہیں سکتے کیونکہ زندگی اور موت دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ اس وقت جو زندگی گزار رہے ہو وہ زندگی ادھوری ہے ٹھیک کیونکہ جو زندگی بغیر موت کے تصور کے گزاری جائے وہ زندگی ادھوری ہوتی ہے ٹھیک ہے زندگی وہ ہوتی ہے جو موت کو ذہن میں رکھتے ہوئے گزاری جائے وہ زندگی مکمل ہوتی ہے ٹھیک ہمیں ساتھ دیکھو کالر محمد ساتھ صاحب کراچی سے اسلام علیکم محمد اسلام کیسے سارا ٹھیک چاکھ ہوا ایکشلی میں اپنا ٹائم کھو رہا تھا میں جب اپنے دوستوں کے میں بڑا ویس کرنے لگیا تھا بیچ میں جب میں انٹر میں تھا ٹھیک ہے تو پھر مجھے بعد میں ریلائز ہوا کہ میں ٹائم کو صحیح ریلائز نہیں کر رہا ہوں صحیح ہے تو یہ میں بہت چیمٹی چیز کھو رہا تھا جو مجھے بعد میں ریلائز ہوئی ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز میں نے ریلائز کی کہ میں کیا کھو رہا ہوں اور دوسری میں نے ایک دفعہ میں نے اپنی لائف کی ویلیو اپنے جیرے ہوتے ہیں اپنی لائف اس کی ویلیو کو اپنی لائف کیا تھا مطبب میں کے لیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا پایا زندگی میں یہ دونوں چیزیں چینج کر کے پھر کیا پایا آپ نے فرینڈ سے تیل پینٹ کرنا کھو رہا ہے میں نے اپنی لائف کی کہ آپ کو اوائر سب سے پہلے آپ کی آپ کی علایز کی ہے کہ آپ کو اوائر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے تینک آپ کے میرے واؤچر میں دال دی آپ کا نام میرے واؤچر میں دال دی تینکیو سو مچ فر ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک میں دیکھے کتنے عجیب اچھا سمزے کا شو ہے کہ آپ کال نہ بھی کریں تو بہت کچھ پاتے اور کال کریں تو واؤچر پاتے مزے کی چیز ہے ہم جا رہے چھوٹی سی بریک کیپ وچنگ دکر مویز لاؤنج ہم جا رہے ہیں بڑی ساری دو کالز ہم نے لی اور ان دو کالز میں پہلی جو سابرا جمیلی کال نے بڑا زبردستہ شیر بولا جو خویا میری نادانی سے جو پایا اور جو پایا میں نے اپنے رب کی مہربانی سے تو بڑا اچھا شیر تھا لیکن تیار صاحب کی کال نے کہتے ہیں ایک طریقے سے میں یہ تو نہیں کہوں گی ڈپریس کر دیا لیکن ریالائزیشن ضرور کرائی تیار صاحب کہہ رہے تھے فیننشلی سٹیبل ہونے کے لیے میں کراچی آ گیا کسی شہر سے اور میرے ماں باپ وہاں رہ گیا میرے بچوں کے پاس میں آ گیا میرے بچوں کے ساتھ آ گیا اب میں اپنے ماں باپ سے دو ڈھائی مہینے میں ایک دفعہ مل سکتا ہوں اور دو یا تین دن میں ایک کال کر سکتا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا خدا میرا رب مجھے ماف نہیں کرے گا میرے ماں باپ مجھے ماف نہیں کرے گی میں اپنے ماں باپ سے دور ہو گیا ہوں تو میں فیننشلی سٹیبل ہونے کی خواہش کو پانے کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تو آپ نے جس کا جواب دیا کہ یہ جواب بہت سارے لوگوں کو ہلپ کرے گا میں نے ان کو جواب دیا میں نے کہا دیکھے جی آپ نے ماں باپ کو نہیں کھویا اور آپ اپنے طور پر پوری کوشش کرتے ہیں ماں باپ سے رابطہ رکھنی کی آپ ہر ایک دو دن بعد فون کرتے ہیں دو تین مینے میں ملنے بھی جاتے ہیں تو انسان اپنے رسک کی تلاش میں اللہ کے فضل کی تلاش میں اگر والدین سے دور چلا جائے تو یہ بری بات نہیں ہے بری بات اس وقت ہوتی جب آپ کو اللہ نے چار پیسے دے دی اور آپ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں آپ بھولے نہیں ہیں تو یہ آپ کی فرما برداری ہے آپ اطاعت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر ضرور دے گا انشاءاللہ دے گا بس ٹینشن نہ لے اور آپ اس طرح کی آواز میں مجھے بلکل نہیں اچھے تھے یہ ارسا ہمجھے مجھے اچھے اچھے خوش خوش اچھے لگتے ہیں ہمارے سار ایک اور کالر سمیرہ صاحبہ کراچی سے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہو ٹھیک ٹاک تم کیسی ہو سائنس دارکم سر مہارے سلام آج تم بھی جاگی ہو بڑے عرصے بعد نین میں سے نہیں نہیں سر میں تو جاگی رہی ہو جی تھی پر میں نے کہا دوسروں کو بھی ٹائم دے دوں آخر ہم اگر مناؤپلی کر لیں گے بہت اچھا خیال ہے بہت اچھی سوچ ہے میری گو مرنہ تو میرا تو ہر پروگرام ہی کرنے کو دل کرتا ہے میں خود ہی نہیں کرتی تینکیو اچھا بتاؤ کیا بتاؤں اب بتاؤ کیا کھویا زندگی میں اور کیا پایا کیا کھویا اور کیا پایا جب سے یہ سمجھ آیا کہ کچھ کھونا ہوتا ہے کچھ پانا ہوتا ہے یہ جب ریل سینس میں سمجھ آیا کہ کھونا کیا ہوتا ہے اور پانا کیا ہوتا ہے تب سے شکریہ اللہ کہ کھویا اچھا بھی پیرنٹ وہ میں نے زندگی میں کچھ نہیں کھویا بس ایک ایک او لاؤس زندگی کا ہے جس کا میں لاؤس کنسیدر کرتی ہوں مرنہ اس کے پاس زندگی میں نے اپنا جو بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سر کو کریڈٹ بھی دوں گی سر نے بھی مجھے بہت زیادہ جو ایک پرسپشن دی اس سے میں نے بہت سیکھا ہے اور بہت کچھ سمجھ آئی ہے مجھے کہ یہ پانا ہوتا ہے بسکلی تو اس کے لئے میں سر کو تھنکی بولوں گی بہت شکریہ تینکیو سو مچ تمہاری کال کر تمہارا نام بھی اپنے واؤچر میں دال دیا بہت تینکیو سو مچ ہوتی کسی کا مر جانا یا کسی کا مطلب کسی قریبی کا مر جانا یا ابھی آپ نے دیکھو گا ہمارو آفس میں کل ایک لڑکے نے جوائن کیا اور آج اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا مطلب فائرنگ میں وہ مارا گیا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو خونہ ہوتا ہے یہ اس خونے کو تو کچھ انسان نہیں پاتا اس کے بدلے یہ کس طرح کا خونہ ہے اب میں کئی دفعہ بتاؤ جب آپ کوئی بہت ہی عزیز ہستی کو کھو بیٹھتے ہو تو یہ ریالائزیشن آپ کو ہوتی ہے کہ وہ شخص آپ کی زندگی میں کتنا قیمتی تھا تو یہ ریالائزیشن بھی ایک طرح سے پانا ہوا نا ریالائزیشن is something very important اور یہ ریالائزیشن جب آپ کو ہوتی ہے کہ کوئی بھی عزیز ہستی کل آپ سے بچھر سکتی ہے آپ اس کو کھو سکتے وہ دنیا سے جا سکتی ہے اب اس کا مطلب ہی ریالائزیشن میں آپ نے یہ پایا گیا جو میرے رشتے بچے ہیں کہ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں کل جو میں نے سٹوری بتائی تھی نا کہ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں کوشش کرو ان کے ساتھ رابطہ رہے ان کے ساتھ محبت رہے اور ان کو اپنے ساتھ بچا کے رکھو بس سمال کے رکھو تو یہ ریالائزیشن بہت بڑی ایک پرائز ہے ایک انام ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جس بہت مجھے بڑی بی ریالائزیشن آپ کی and I really respect and love you but God forbid God forbid اللہ میں آپ کو میری زندگی دیتا ہے لیکن کچھ ہو جاتا ہے I would behave نہیں you will not be behave یہ تو کہو ہی مر ہوگا یہ کہ جو کام ہے کسی انسان کے مرنے سے مشنز ختم نہیں ہوتے میں مرنے کی بات نہیں کر رہی میں ایسے ہی بات آپ کو ایکسٹریم پہ چلے جاؤ میں سوچ رہا ہوں بگر یہ ہے کہ جو کام ہے وہ کام چلتا رہا ہے اچھے چلے انور صاحب کراچی سے اسلام علیکم السلام کیسے ہیں سر آپ کیلئے تھے سر السلام علیکم میں آپ والیکم السلام جی انور صاحب سر کہہ گئے کیسی دیتے ہیں الحمدلیلہ میں نے پچان گیا کہ آپ نے دوپک ہے جی کیا کھویا کیا پایا تو اس کے بارے میں میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ سورہ اثر ہے جی اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے بلکل صحیح ہے انسان کیا کھوتا ہے اور کیا پاتا ہے بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ خونے کا نام زندگی ہے کیا یہ صحیح بات ہے پانے کا نام بھی زندگی ہے مگر کچھ کھونے کے بعد انسان میں نے کل کہا تھا کہ ایک آرزی کیفیت میں ہم تھے اور اس آرزی کیفیت کو کھویا تو ہم نے زندگی پائی جیسی زندگی پائی اب مجھے بتائیں اب ایسی کیا ویلیو ہمیں پی کرنی پڑے گی ایسی کیا پرائیس ہمیں پی کرنی پڑے گی بحیثیت قوم بحیثیت انسان انسان بحیثیت ہے انڈویجول بحیثیت ہے پیرنس بحیثیت ہے سٹوڈنٹ ایسی کیا چیز ابھی ہمیں خونی ہے جس کے بدلے ابھی ہمیں سکون پانے پائیں گے ہم یا ہم امن پائیں گے یا ہم سستائی پائیں گے کہ مہنگائی تو بس کھوئی رہے ہم لوگ تو بتائیں کیا کرنا چیز کے لیے یہ تو میں سٹوری میں بتاؤں گا آج کی سٹوری بڑی انٹریسٹنگ ہے اگر غور سے سنیں گے تو ایک بڑا انٹریسٹنگ میسیج آج کی سٹوری میں بس کہیں ہماری مہنگائی بہت سارے اور لوگ پائے جا رہا ہمیں ہمیں کھو رہے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بیسیکلی جو کونسپٹ ہے نا کھونے کا اور پانے کا یہ ایک طرح سے منٹل ایکسسائز ہے اس کو ریفلیکشن بھی ہم کہتے ہیں انٹروسپیکشن کہتے ہیں سیلف انیلیسز کہتے ہیں زندگی کا تذزیہ کریں ذات کا تذزیہ کریں یہ عادت ہونی چاہیے ہر شخص میں ایون بچوں میں بھی ہونی چاہیے عادت کہ جی اگر لیٹسے آپ امتیان کے لیے سٹڈیز کرتے ہیں محنت کرتے ہیں آپ وقت دیتے ہیں آپ موویز نہیں دیکھتے آپ ٹی وی نہیں دیکھتے آپ دوستوں میں نہیں جاتے تو وہاں گواتے نا وہ ٹائم اپنی زندگی کا اس کے اگرنسٹ آپ نے کیا پایا جس دن آپ سمجھیں گے کہ جو آپ دے رہے ہیں اس کے بدلے آپ کو اچھی چیز ملنی چاہیے یا وردی چیز ملنی چاہیے اس دن آپ اپنے گولز کو اچیف کریں گے اچھا ٹھیک ہے بڑی امپورٹن اب مجھے بابت ہے ایک شخص سے بکھونے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نہیں فور ایگزامپل ایک شخص سے بچارہ ایک ایک ہائپو تھیکلی آپ ایگزامپل کو سمجھو چلو ہائپو تھیکلی کہ ایک بندہ ہے جی کھانے کے کچھ نہیں ہے اورنے کو کچھ نہیں ہے بس جو کپڑے جھوڑا پینا ہوئی پینا ہوئے رہنے کے لئے اچھت نہیں ہے گھر میں کوئی بچے بیوی بال بچے نہیں ہے مطلب بلکل دنیا سے وہ الگی ہے نا ایک انسان what more can I lose اس سے برا کیا ہو سکتا اس سے برا کیا ہوگا تو اس کے پاس ہونے کے لئے زندگی پر کچھ نہیں پائے گا بلکل نہیں دیکھیں جب آپ اپنی سوچ کو چھوڑتے ہو تو آپ اس سوچ کو چھوڑتے ہونا اگر آپ ایک thought give up کر لیتے ہو ایک perception give up کر لیتے ہو کہ you've lost something اس کے اگین سے ایک نیا perception آپ کو ملتا ہے جس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی تو even اپنے غلط اقائد کو چھوڑنا غلط نظریات کو چھوڑنا تاثب کو چھوڑنا is also a loss but اس کے اگینز مل کیا رہا ہے کھلا ذہن انسان کی سوج بوج اکل ڈانش ذہنی صلاحیت اس کا بڑھنا بہت بڑا تو یعنی کہ اب اس پوائنٹ میں آپ کو لاری تھی کہ صرف materialistic چیزیں کھونا is not a loss اپنی آئیڈیاز کو بھی اگر آپ چھوڑتے let go کرتے تو ایک انسان کے لیے وہ consider اس کو loss ہی کرتا ہے لیکن اس کے اگینز وہ بہت چیزیں پاتا ہے راہیلا صاحبہ کراچی سلام علیکم اللہ کا شکر سلام علیکم سلام علیکم سلام 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 انسان تو اللہ تعالی سے assessment ہوتی ہے پھر آپ جیسے teacher پیس اور عروج کہتی ہے کہ میرے بھائی تو میرے دل چاہتا ہے عروج مجھے بھی بہن کہیں مجھے بہت بہن